وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وارش کے ایک سو نوے نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جبکہ مزید دو سو ایک مریض سے احتیاب ہو گئے ہیں جس کے بعد شفاہ پانے والے افراد کی مجموعی تعداد ایک لاکھ اکتیس ہزار ہو گئی ہے عالمی سطح پر کرونا وارش کے مریضوں کی اتعداد پچاس میلین سے تجاوز کر گئی ہے جس میں پچھلے تیس دنوں میں وارش کی دوسری لہر کے دوران ایک چوتھائی اضافہ ہوا ہے ایران کے اندر کرونا وارش سے ہونے والی روزانہ اموات چار سو انسٹر تک پہنچ گئی ہیں اور اموات کی تعداد اٹیس ہزار دو سے ایک آنوے ہو گئی ہے ادھر امریکہ کے ریاستر ٹیکسس میں کرونا وارش کے مریضوں کی تعداد ایک ملین سے زیادہ ہو چکی ہے اور تعداد کے لحاظ سے یہ پہلے نمبر پر ہے امریکہ میں وارش کی تیسری لہر آ جانے کے بعد نئے کیسز میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے اور ایک ہفتے سے کم عرصے میں ایک لاکھ سے زیادہ نئے کیسز منظر آم پر آئے ہیں برطانیہ کی مسلح فواج کے سربراہ نک کارٹر نے